اسلام علیکم میں ہوں شیرف گن بزدار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی حکومت جو ہے محرز وجود میں آئی ہے میاں شہباز شریف وزریعظم بن کر سامنے آئے ہیں اور انہوں نے کام بھی شروع کیا ہے اسی طرح عمران خان نے اسی وفاق کو بچانے کے لیے صبح پنجاب کی بھی قربانی دی پنجاب میں سردار عثمان بزدار سے استفعہ لیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ وزریعظم پنجاب چودری پرویز علائی کو وزریعظم پنجاب کے لیے امیدوار نامزد کیا گیا لیکن چند دنوں کے لیے انہوں نے سردار عثمان بزدار کو ایک بار پھر نگران وزریعظم مقرر کیا اس سے کم از کم ہوتا یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کی بہت بڑی مہربانی ہے بہت بڑی نوازش ہے خاص کر جو ہمارے سردار صاحبان ہیں ہمارے چیف صاحبان ہیں ان کے لیے کہ ان کو یہ جو چند دن ملے ہیں ان سے جو ریکارڈ ہے وہاں پر وزریعظم ہاؤس میں جو ٹرانسفر پوسٹنگز ہوئے ہیں ان پر کم از کم ان کو ٹھیک کرنے کا ان کو درست کرنے کا ان کو گم کرنے کا کم از کم ان کو موقع ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو کرپشنز کی ہیں ان کے جو سکینڈلز ہیں ان کو جو ہے ایک طرح سے ختم کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی ان کو کور کرنے کی کوشش کی جائے گی تو میں نے یہ اب مناسب سمجھا ہے کہ کیونکہ اب پی ٹی آئی کی حکومت تو نہیں رہی اب سردار عثمان بوزار نے یہاں پر ڈیرہ غازی خان میں کم از کم ان کی جو کرپشنز کی جو کہانیاں ہیں جو داستانے ہیں ان کو منظر عام پر لاؤں تاکہ جو ہے یہاں پر اس ملک میں حقیقی طور پر جو ہے کرپشن کا ختمہ ہو اور جو جو کرپٹ لوگ ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچ سکیں تو آج یہ پہلی کہانی ہے سو کہانیاں ہیں میرے پاس کرپشنز کی تو ان کو میں نے دو سریز میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے آج پہلے سریز کا یہ ان کی پہلی کہانی ہے تو شروعات کرتے ہیں تو سردار عثمان بوزار کی جو پہلی کہانی ہے کرپشن کی جو پہلی داستان ہے وہ یہ ہے کہ سردار عثمان بوزار نے یہاں پر ڈیرہ غازی خان کے تحصیل تاؤنسا شریف میں یہاں پر روح والا کے مقام پر ان کی زری زمین ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پہاڑ بھی ہے تو وہاں پر انہوں نے محکمہ زراد کی مدد سے سرکاری خرچے پر ایک بہت بڑا جو ہے باغ لگایا ہے اس باغ میں یہاں پر زیتون کے درخت ہیں اور باہر سے جو منگوائے گئے لائے گئے جو ہے درخت یہاں پر کسیر تعداد میں لائے گئے ہیں اور یہ تقریباً چودہ ایکڑ پر یہ جو ہے باغ انہوں نے لگایا ہے اور تقریباً تین سال سے اس باغ کی نگرانی جو ہے وہ سرکاری سطح پر کی جا رہی ہے اور محکمہ زراد کے جو افسران ہیں وہ آئے روز وہاں پر چکر بھی لگاتے ہیں وہاں پر دیکھتے بھی ہیں کہ وہاں پر جو کام ہے وہ ٹھیک طریقے سے چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا کوئی درخت جو ہے وہ صحیح طریقے سے اگر گروہ نہیں کر رہا تو اس پر بھی ان کو بھی دیکھنے چیک کرنے ضرور جاتے ہیں اگر کوئی درخت خوشک بھی ہو جاتا ہے تو اس کو بھی ان کے لیے بھی وہاں پر نئے جو درخت ہیں وہ لگایا جاتے ہیں تو یہاں پر چودہ ایکڑ پر جو باغ لگایا گیا آپ خود سمجھیں کہ جہاں پر زیتون کے درخت لگایا گئے ہوں جہاں پر باقی جو انواع اقسام کی جو پھل ہیں ان کے درخت لگایا گئے ہوں اور باہر سے خاص کر جو ہے وہ درخت منگوائے گئے ہوں تو ان پر کتنا خرچہ آئے گا تو اس کا آپ خود اندازہ کیجئے گا لیکن اس کے بعد جو اور کام کیا گیا وہ یہ ہے کہ سردار صاحب کے لیے باغ تو لگایا گیا وہاں پر زیتون کے درخت تو لگایا گیا اگایا گیا باقی انواع اقسام کے جو پھل ہیں چودہ ایکڑ پر وہ لگایا گئے اور اس کے ساتھ سرکاری خرچہ پر وہاں پر ڈرپ ایریگیشن کا انتظام کیا گیا اور اب جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا سردار صاحب کو ان کے بھائیوں کو کہ اس فارم ہاؤس تک جانے کے لیے اس باغ تک جانے کے لیے سڑک کا جو مسئلہ تھا وہ سب سے بڑا تھا تو سردار صاحب نے وہاں تک سڑک پہنچانے کے لیے سرکاری خرچہ پر پستی محمد بخش روح والا کے نام پر ایک سڑک منظور کی اور اس سڑک پر ایک کارپیٹر سڑک منظور کی اور اس سڑک پر سرکاری ریکارڈ کے مطابق کے پچاس ملین سے زائد کی لاغت آئی ہے اور اس سڑک نے جانا تھا پستی محمد بخش روح والا تک لیکن بدقسمتی سے یہ سڑک اس بستی تک تو نہیں پہنچ سکی لیکن یہ سڑک سردار صاحب کے اس باغ تک جا پہنچی ہے جہاں پر چودہ ایکڑ ارازی پر جو ہے وہاں پر جو باغ انہوں نے اگایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک بہترین فارم ہاؤس بھی بنایا ہے تاکہ سردار صاحب وہاں پر جا کر رہ بھی سکیں وہاں پر راتیں بھی گزار سکیں وہاں پر عیاشی بھی کر سکیں اور اگلی جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو ہو گئے ہیں دو کہانیاں ایک ہی کہانی کے ساتھ کہ پچاس ملین کی سڑک وہاں پر پہنچائی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر باغ لگایا گیا ہے اس پر بھی لاکھوں نہیں کروڑ روپے جو ہے وہ خرچہ آیا ہے کیونکہ تین ساتھ سے اس کی جو دیکھ پال ہے وہ سرکاری سطح پر کی جا رہی ہے اور اس کے بعد وہاں پر کیونکہ پہاڑ کی زمین ہے پانی کا جو مسئلہ تھا وہ سب سے زیادہ بڑا مسئلہ تھا تو میرے سردار نے کیا یہ ہے کہ اس جگہ پر جو قریب کی بستی ہے بستی محمد بخشروہ والا ان کے نام کی ایک وارٹر سپلائی سکیم منظور کروائی مارکمہ پبلک ہیلت کی ترو اور اس سکیم نے لگنا تھا بستی محمد بخشروہ والا میں لیکن بدکسمتی سے کیونکہ سردار صاحب کا جو زری فارم ہے جو وہاں پر باغ ہو گئے گئے ہیں وہاں پر پانی کا مسئلہ درپیش تھا تو ہوا یوں کہ اسی جگہ پر وہ وارٹر سپلائی سکیم جو ہے اس کا کام ہوا وہاں پر پورا جو ہے سکیم تقریباً ایک کروڑ کی لاغت سے وہ وہاں پر نصب ہوا اور اس کے بعد جو قریب کی بستی ہے محمد بخشروہ والا جہاں پر سردار صاحب نے صاف پانی پہنچانا تھا وہاں کے لوگوں کو صاف پانی فراہم کرنا تھا لیکن بدکسمتی سے وہاں تک پانی کا ایک پائپ بھی نہ پہنچ سکا اور یہ پانی جو ہے یہ سردار صاحب کی جو وہاں پر زمین ہے وہاں پر جو باغ ہے اس کو یہ جو ہے پانی دیتا ہے پانی کے لیے یہ سکیم ان کو پانی فراہم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی اب ان کو اپنے اس زمین کی رکھوالی کے لیے اس فارم کی اس باغ کی دیکھوال کے لیے مزدور چاہیے تھے ملازم چاہیے تھے تو ہوا یوں کہ میرے سردار نے اپنے اس باغ کی دیکھوال کرنے کے لیے وہاں پر ایک بلوچ لیوی کا چیک پوسٹ قائم کیا ہے ایک پکٹ قائم کیا ہے اس بلوچ لیوی کے چیک پوسٹ پر اس پکٹ پر دو اہلکار ڈیوٹی دیتے ہیں بارہ گھنٹے ایک کی ڈیوٹی ہوتی ہے بارہ گھنٹے ایک کی ہوتی ہے ان کا جو کام ہے کیونکہ چیک پوسٹ جہاں قائم ہوتے ہیں جہاں پر پکٹس قائم ہوتے ہیں وہ یا تو شہرہ ہوتے ہیں یا آپ پر سڑک ہوتے ہیں وہاں پر لوگوں کی عام دورافت ہوتی ہے لیکن یہاں پر چیک پوسٹ اور پکٹ قائم کرنے کا جو صرف اور صرف مقصد تھا وہ یہ تھا کہ سرداد صاحب کی زمین کی دیکھ بال کریں تو وہ وہی کچھ کر رہے ہیں یہاں پر تقریباً ساڑھے تین سال سے سرداد صاحب کی اس باغ کی رکھوالی کے لیے وہاں پر بلوچ لیوی کے دو اہلکار جو ہے وہ چوبیس گھنٹے وہاں پر ڈیوٹی دیتے ہیں اور اس باغ کے جو وہاں پر پودے ہو گئے گئے ہیں وہاں پر جو درخت ہو گئے گئے ہیں ان کو پانی بھی دیتے ہیں تو یہ سارا کام جو ہے یہ یہاں پر ہوا ہے تو انشاءاللہ اور بھی کہانیاں ہیں وہ بھی آپ کو میں سناتا رہوں گا آپ لوگوں کو بتاتا رہوں گا کہ میرے سردار نے سردار عثمان بزدار نے جو بڑے فقر سے کہتا ہے کہ میرے اوپر کرپشن کا ایک چارج بھی نہیں ہے الحمدللہ پنجاب میں کرپشن کا ایک سیکنڈل بھی منظر آمد پر نہیں آیا تو ان کو بتانے کے لیے ان کو ان تمام لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جو سردار عثمان بزدار کو فرشتہ سمجھتے تھے جو عثمان بزدار کو کپتان کا وسیم اکرم پلس سمجھتے تھے ان کی کہانیاں آج میں نے منظر آمد پر لانا شروع کر دی ہیں یہ میرا میرے سردار کو پہلا سرپرائز تھا انشاءاللہ اس کے بعد بھی کہانیاں جو ہے وہ بہت ساری ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ دوبارہ ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ